اسلام علیکم ناظرین میں نام ڈاکٹر موشفت قاضی ہے میں کنسلٹن ہوں ایمرجنسی میڈسل میں اور ایک پبلک ہیل سپیشلسٹ آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئے تو کانلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک بہت امپورٹن سوال کمنٹ سیکشن میں منشن کیا تھا ایک سبسکرائبر نے کہ کیا پاکستان کے ہر شہری کو کوویڈ وائرس ہوگا اومیکرون کی وجہ سے بے شک وہ بچ سکے یا نہیں اس کا جو سمپل سوال ہے وہ یہ کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پاکستانی کو کوویڈ انفیکشن ہو اور وہ بھی اومیکرون سے مگر کوویڈ انفیکشن سے بچنے کے لیے کچھ احتیاط کرنا بہت لازمی ہے جیسے کہ پبلک گیادرنگز میں کم سے کم جائیں ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے سینیٹائزرز کا یوز کرنا ریگلرلی بہت بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسن کریں دوسرے لوگوں سے اور ان سب میں سب سے جو امپورٹن بات وہ یہ ہے کہ آپ ویکسین لگائیں پہلی ڈوز دوسری ڈوز اگر ہو سکے تو بوسٹر ڈوز بھی لگائیں ویکسین کی اور ویکسین ٹرانسمیشن ریٹ کو بھی کم کرتی ہے کوویڈ انفیکشن کی اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوویڈ انفیکشن ہو بھی جائے تو اس کو جو سیویریٹی ہے اس کو بھی کم کرتی ہے کوویڈ ویکسین تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پاکستانی کو کوویڈ انفیکشن ہوگا یہ کہیں نہیں لکھا اور یہ کہیں نہیں پریڈکٹ کیا بیشت آن ڈیٹا انیلیسس اگر ہم احتیاط کریں سوشل ڈسٹنسنگ پبلگ گیادرنگ کو وائیڈ کریں ہینڈ سانیٹائزر ماسک استعمال کریں ویکسین لگائیے تو تو پوسیبل یہی ہے کہ ہم کوویڈ انفیکشن سے بچ سکیں یہ جو کوویڈ کی حالیہ ویو ہے پاکستان میں اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بولا ہے کہ منشن بھی کیا ہے کہ کوویڈ ایک دم سے رائز کر رہا ہے پاکستان میں اور یہ اگلے ایک سے دو ہفتے تک اس کی جو شدت ہے وہ رہے گی اور اس کے بعد یہ ڈیکلائن کرے گا یہ بیسٹ آن ڈیٹا انیلیسس ہے پچھلی کنٹریز ادھر کنٹریز سے سچ ایس اور یورپین کنٹریز تو نیکسٹ ایک سے دو ہفتے امپورٹن ہے اس کے بعد یہ کوویڈ کی انفیکشن گریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو مگر موسٹ لائکلی یہ پریڈکچن ہے ڈیٹا انیلیسس کی اگر آپ کی یہ ویڈیو پاسند ہے تو کنیلیس چین کو سبسکراب کیسی رہے بہت بہت شکریہ